اور سب سے جو لازم بات ہے اصل میں حضرت یہ کوئی جمعہ نہیں ہے جمعہ تو عالم لوگ پڑھاتے ہیں یہ ہماری ایک تربیتی نشیست ہے جس میں ہر جمعہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے نہ کوئی کڑنے کڑی ہیں یہ جو جمعہ نہ مارا یہ ایک تربیتی نشیست ہے ہر جمعہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اپنے کانٹنک نکال لے اللہ جو باہر کا محول ہے نا ایک ہفتے میں پھر کافی کانٹے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر جمعہ میں کوشش کرتے ہیں کہ چلو پھر کچھ کانٹے نکال لے کچھ تو بہتری آئے نا سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے چلو بندہ کچھ تو صاف ہو نا چلو ہو سکتے کچھ کرم ہو جائے سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے بندہ کچھ تو صاف ہو کیونکہ سارا گندہ تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آج جو ایک ایک نہ پھر کنڈہ کڑنے ہیں کوشش کرنی ہے کہ کڑی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درہ احرام منجوش میں تھا آپ نے فرمایا عائشہ ہم مانگو عائشہ مانگو اور یہ کو قید نہیں لگائی کہ عائشہ کو دنیا کی نعمت مانگنا کو آخرت کی نہ مانگ لینا یا کو آخرت کی مانگنا کو دنیا کی نہ مانگنا نہیں فرمایا مانگو جو مانگنا ہے مانگو دنیا مانگ لو آخرت مانگ لو جنت مانگو اب محبوب ہے اللہ کے اب محبوب ہے اللہ کے فرمایا عائشہ مانگ اب حضرت ورائٹی کافی زیادہ ہو نا تو بعض ہم پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لوں کیا نہ لوں اب ترہ احرام منجوش میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اسے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا مانگو عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ نہ کرو اپنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے شاہ جاؤ سیدہ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آج نبی علیہ السلام کا درہ احرام منجوش میں ہے آپ نے فرمایا عائشہ مانگو تو مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا مانگو تو میں حضور نبی علیہ السلام سے اجازت دے کے آئی ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کر کے پھر کچھ مانگتی ہوں اب آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم مانگو قربان جاؤں گا جناب سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا عائشہ یا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرو کہ جب آپ میراج پہ گئے تھے تو آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دی کتنے علم دوست لوگ تھے کتنی علم دوستی تھی اگر مانگا بھی تو پھر علم ہی مانگا راز جی اس قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتو رہے ہیں لیکن ہم نوکرونے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو قوم علم کے ساتھ یہ روئیہ رکھے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں جس دن ہم نے سیکھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو اپنے رویے خود بدلے بدلے لگیں گے ہم سیکھنے کے لیے پڑی نہیں رہے اس لیے آپ کو باہر کچھ اچھا نظر نہیں آئے ہم نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد نوکری ہے ہمارا مقصد ڈگری ہے ہمارا مقصد بی ہے ہمارا مقصد ایم اے ہے ایم اے سی ہے بی ہے بی اے سی ہے علم تو ہمارا مقصد ہی نہیں اس لیے اس وقت اس قوم کا عال بڑا خراب ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی راکہ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتی ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دی لکھا ہے حضور جی نبی علیہ السلام مسکرائے نبی علیہ السلام مسکرائے اپنے ابو بکر کے انتخاب دنیا مانگ سکتے تھے جنت مانگ سکتے مسکرائے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس صلات اللہ نے مجھے کہا تھا اے محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا اللہ یاد رکھئے گا اللہ پہ کچھ لازم نہیں فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے خود پہ لازم کر لیا برود قیامت اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ 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 جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل حضرت یہ بڑا دیاں کریں یہ زخم تر جاندہ جی یہ زخم نہیں جاندہ ہے اس کا بڑا دیاں رکھنا اس کا بڑا دیاں رکھنا جو یہ زخم دیتی ہے ہے ہفتھ